سعودی وزارت داخلہ اور سعودی وزارت صحت کا کرونا ویکسین نہ لگانے والے شہیوں کو ایک اہم ہدایت سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین تحاصل نہیں کی ان کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں پچھلے ہفتے جو کرونا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا کیونکہ سعودی حکومت بڑے اچھے طریقے سے ان کیسز پر کامیابی پاچو کی تھی کابو پانے پر اب پھر سے جو کیسز بڑے ہیں تو ان میں زیادہ زیادہ انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے ویکسین کی دونوں خورا کے نہیں رہی اس لئے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا ویکسین کی دونوں خورا کے لینا سب کے لیے ضروری ہے تاکہ جو کیسز کو کنٹرول کرنے کا ریشو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے اور آگے مزید کیسز نہ بڑھیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لوگ ہم دیکھا یہ گیا ہے عام سروے کے مطابق تین مہینی کے بعد یعنی کرونا ویکسین لینے کے تین ہفتوں کے بعد تین مہین آپ دوسری ویکسین لیتے ہیں اور پھر وہ ویکسین دونوں خورا کے لینے کے تین مہینے بعد پھر آپ کا جو مدافعی نظام ہے ایمیون سسٹم ہے جو مضبوط ہوتا ہے وہ آج سے اس تک کمزور پڑھنا شروع ہوتا ہے ویکسین کا اثر ختم ہونے کے بعد اس کے لیے بوسٹر ڈوز لینا بہت ضروری ہے اور بوسٹر ڈوز لینے والوں میں بہت کم ریشو ہے نہ ہونے کے برابر کوویٹ سے افیکٹ ہونے کے اور اس کے لیٹس ویرینٹ اومیکرون سے افیکٹ ہونے کے تو جن لوگوں نے کوویٹ کی ویکسینیشن نہیں لی ہیں دونوں وہ کوئی طور پر اپنی ویکسینیشن لیں جنہوں نے لے لی ہیں اور ان کو تین مہین سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں تاکہ کوویٹ کے اثرات سے وہ محفوظ رہیں اور ان کا کوئی مدافعی سسٹم جو ہے وہ بہتر طریقے سے ورک کر سکے